اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ آنیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیر السلام علیکم فرنڈز میں ہوں آمیر سوہیل اور میں ہوں نیم حسین این ایچ ریقشن ٹی وی میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹی ہے این ایچ ریقشن ٹی وی میں جس کا ٹائٹل کچھ یوں ہے ہیسٹری آف کرتار پور صاحب کرتار پور جو ہے نا پاکستان اور انڈیا کے کے لیے بہت اہم چیز ہے بہت اہم ورک پلیس ہے جہاں پہ جو نا سکھ ہی آتری وزٹ کرتے ہیں اور اس کی مکمل ہیسٹری کے لیے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ کرتار پور کی کیا ہیسٹری اصل میں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیا جائے کہ اس ویڈیو کا اوریجنل لنک اور اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے والے چینل آج تک نیوز کا لنک ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ جو نا اس چینل کو وزٹ کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کو اوریجنل میں دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنی آرکی ویڈیو شروع کرتے ہیں انیس سو سنتالیس میں بٹوارے کے دوران اگر کسی راج نے سب سے زیادہ اس بٹوارے کا دنس چھیلا تو وہ تھا پنجاب پنجاب کے لوگوں نے اس بٹوارے میں نہ صرف اپنوں کو کھویا بلکہ انہوں نے ایک چیز اور کھو دی اور وہ تھے ان کے دھارمک ستھل سکھوں کے کئی گروہوں کے جنب ستھان بٹوارے کے بعد پاکستان میں ہی رہ گئے یہاں تک کی سکھوں کے پہلے گروہ گروہ نانک دیو جی نے تو جنب بھی پاکستان میں لیا اور آخری سانس بھی ان دھارمک ستھلوں پر ماتھا ٹیکنے کے لیے سکھ سنگتیں ہمیشہ آتر رہتی ہیں لیکن کبھی ویزا تو کبھی دونوں ملکوں کے بیچ کے تناپورن حالات ان کے ارمانوں پر پانی فیر دیتے ہیں لیکن اب حالات بدل رہے ہیں بھارت اور پاکستان کی سرکار نے پچھلے ستر سال سے سکھوں کی چلی آ رہی مانگ کو مان لیا ہے گروہ نانک دیو جی کی پانسو پچاسویں جینطی پر بھارت سرکار نے سکھوں کے لیے کرتارپور کوریڈور کھولنے کو منظوری دے دی ہے اب سکھ سنگتیں بینا ویزا کے پاکستان میں کرتارپور صاحب جا کر وہاں ماتھا ٹیک پائیں گی اس کوریڈور کے چلتے اب سکھ سنگتوں کو سیما پر سیدھے ایک سلپ دی جائے گی جس کے ذریعے وہ صبح کرتارپور صاحب جا کر ماتھا ٹیک کر شام میں بھارت واپس آ سکیں گے تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو کرتارپور صاحب کے اتحاس کے بارے میں اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جگہ سکھوں کے لیے اتنی مہتب پونڈ کیوں ہے سن پندرہ سو بائیس میں سکھوں کے پہلے گروہ گروہ نانک دیو جی اپنی چار پرسد یاتراؤں کے بعد اپنے پورے پریوار کے ساتھ کرتارپور صاحب میں آ کر بس گئے تھے یہی پر بابا نانک نے اپنی زندگی کے آخری سترہ سال بتائے ان کے ماتا پتا کا دہانت بھی یہی ہوا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں گروہ نانک دیو جی نے سکھ دھرم کی ستھاپنا کی اور لوگوں کو نام جپو کرت کرو اور ونڈ چھکو کا اپتیش دیا سکھوں کے دوسرے گروہ شری گروہ منگر دیو جی کو کرتارپور میں ہی گتی سوپی گئی تھی جس کے بعد گروہ نانک دیو جی نے اسی ستھان پر سمادھی لے لی کہا جاتا ہے کہ سمادھی کے بعد بابا نانک کا شریر الوپ ہو گیا اور وہاں صرف کچھ فول ملے تھے جن میں سے کچھ فولوں کو سکھوں نے ہندو ریتی روازوں کے مطابق انتم سنسکار کر دیا اور مسلمانوں نے ان فولوں کو دفنا کر بابا نانک جی کو انتم ودائی دی تھی آج بھی اس گردوارے میں بابا نانک کی سمادھی اور مزار دونوں ہی موجود ہیں سمادھی گردوارے کے اندر بنی ہے اور مزار گردوارے کے باہر اس طرح یہ جگہ سکھوں کے لیے ان کے مکے سے کم نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کرتارپور کی بھوگول ایک ستھیتی کے بارے میں اصل میں بٹوارے کے وقت کرتارپور گرداسپور کا ہی حصہ تھا اور گرداسپور سے کرتارپور کی دوری محض تین کلومیٹر ہے بٹوارے کے وقت سکھ سنگتوں کو اس بات کا یقین تھا کہ بٹوارے کے بعد بھی کرتارپور بھارت کا ہی حصہ رہے گا لیکن جب بٹوارے کی لکیر کھیچی گئی تب ان کی بھاوناوں کو ترجیح نہیں دی گئی کرتارپور کے پاکستان میں چلے جانے کے بعد یہ جگہ کافی وقت تک ایران رہی یہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تذکروں کا اڈہ بن چکی تھی لیکن دھیرے دھیرے بابا نانک کے مسلمان بھکتوں نے یہاں پر آ کر ماتھا ٹیکنا شروع کیا اور اس طرح سال دوہزار ایک میں اس گردوارے کی نئی عمارت بن کر تیار ہوئی اور جس جگہ پر پہلی بار لنگر پرتھا شروع کی گئی تھی وہاں پر بٹوارے کے بعد پہلی بار سال دوہزار ایک میں لنگر لگایا گیا اب یہاں پر لنگر اکثر لگتے رہتے ہیں جس کے لیے پاکستان کے مسلمان چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور یہاں تک کی پاکستانی آرمی اس لنگر کے لیے لکڑیوں کا بھی انتظام کرتی ہے اس گردوارے کے چبوترے میں ایک بم مڑ کر رکھا ہوا ہے جس کے نیچے لکھا ہے گروہ نانک کا چمتکار کہا جاتا ہے 1965 کی جنگ میں یہاں ایک بم گرا تھا جو فٹا نہیں جسے لوگ بابا نانک کا چمتکار کہتے ہیں خیر اب تک تو بھارت کے سکھ گروہ نانک دیو جی کے درشن دوربین سے ہی کرتے آئے ہیں بھارتی سیما پر بی اے صرف دوارہ ایک دوربین لگائی گئی ہے جہاں سے سکھ سنگتے گردوارے کے درشن کرتی ہیں پاکستان کی آرمی بھی سنگتوں کی بھاوناوں کا دھیان رکھتی ہے اور گردوارے کے آسپاس گھاس کی نیمیت کٹائی کرواتی ہے تاکہ بھارت سے گردوارے کے درشن آسانی سے ہو سکے لیکن اب دونوں ملکوں کی سرکاروں دوارہ لیے گئے فینس لے کے چلتے سکھ سنگتے کافی خوش نظر آ رہی ہے کیونکہ اب وہ سیدھے بینہ روک ٹوک کے پاکستان جا کر کرتارپور صاحب میں سیز جھکا پائیں گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کرتارپور بارٹر کے اوپر جو کرتارپور پلیس ہے گرو نانک صاحب کی اس کے بارے میں جس میں ان کی ہسٹری بتائی کی ہے کہ گرو نانک نے وہاں پہ اپنے زندگی کے سترہ سال جوہاں نو گزارے ہیں اور جب ان کی موت ہی اس کے بعد جوہاں نو مسلمانوں اور ہندو سکھوں میں مسلمانوں اور سکھوں میں اس بات کا جگڑا ہو گیا کہ جوہاں اس کی گرو نانک کی لاش جوہاں وہ کس کے پاس رہے گی تو اسی بحث کے دوران جب کسی نے جا کے دیکھا تو ان کی لاش وہاں پہ موجود ہی نہیں تھی بلکہ وہاں پہ کچھ پھول پڑے ہوئے تھے چادر کے نیچے تو اس میں سے کچھ پھول جوہاں نا وہ مسلمانوں نے رکھ لیے اور کچھ سکھوں نے رکھ لیے تو انہوں نے دونوں نے اپنے اپنے رسم اور واج کے مطابق اس کو دفناد یا مسلمانوں نے دفنا کے اس کا مزار بنایا لیکن کچھ مسلمان ہمارے جوہاں وہاں پہ جاتے ہیں دربار پہ حاضری دیتے ہیں اور اسی طرح سکھوں کا اس میں زیادہ تھا جو اس مذہب کے لحاظ سے اس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اور جو کرتار پر پہلے انہوں نے جس طرح ہنسٹری میں بتایا گیا کہ وہ پہلے ان کے لیے آنا مشکل تھا لیکن اب پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ان کو بغیر ویزے کے بغیر کسی ہیڈک کے اور بغیر رکاؤٹ کے ان کو آنے دیا جائے اور ان کا مذہب کے مطابق ان کو خلی ازادی دی جائے تاکہ وہ ہمارے اس روئیے سے خوش ہوں اور کسی کو ہم مذہبی نظر بندی نہیں کر سکیں ویڈیا کا لنک اور اس چینل کا لنک ہے نیچ ریکشن ٹی وی کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ نے یہ دونوں لیکس جا کے چیک کرنا ہے تو تاکہ کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ